السلام علیکم ناظرین ایک اور مزیدار اسی بھی کی ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مہیدہ آپ صاحب خیلیت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹیک ٹاک ہوں آج میں نے مزید آیا ہے ہاتھ کا کھٹاوہ کھڑے مسالکہ خیمہ یہ ریڈ میٹ ہے آپ چاہے تو چکن میں بنا سکتے ہیں لیکن چکن میں آپ کو تھائے گپ سے بنانا ہوگا بریس کا اتنے مزیدار نہیں ہوتا گوش رکھا ہوتا ہے اگر آپ چکن میں بنا چاہے ہیں مٹن میں بنا سکتے ہیں یہ میں نے بڑے کی گوشوں بنایا ہے اچھا آپ اس میں ساری دیکھیں پیاز وغیرہ سب کھڑی کھڑی ہے بہت مزے کا بھناوہ بنتا ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اگر آپ کو ریسپی اچھی لگ رہی ہے میرے چینل میں تو آپ بھی اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنے فرنز میں فاملی میں شیئر کیجئے آئیے دیکھتے ہیں یہ کھڑے مسالکہ خیمہ کیسے بنتا ہے اس کی ریسپی شیئے کرتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں کھڑے مسالکہ خیمہ بنانا چلیں بھئے کھڑے مسالکہ خیمہ بنانا شروع کرتے ہیں یہ میں 1.5 کپ سرسو کا تیل لیا ہے اور اس میں کیا ڈال رہی ہے ایک چی سپون زیرا ہے تھوڑی سی لونگ اچھے سار پندرہ بیس سے یا پچھیس کے غریب کالی میچیں ایک گھنڈی دھنیے کیے وہ ایک گھنڈی ہی ساری ہزدار چینی کیے اور دو دن بلاک کارڈیموم ہے یعنی کالی بڑی لائچی یہ ہو گیا اب اس میں 1.5 کلو ہاتھ کا کرتا پیمہ بنانا ہوں ساتھ میں ڈالیں یہ درکھ رکھتا دو دیو سپن بھرکے اور پیمہ کے پروڑے بھونیں ہم بنا رہے ہیں پھرے مسالے کیا پیمہ ہاتھ کا کبرا پیمہ ہے دیتری موکا موکا ٹھیک ہے ہی زیادہ پیمہ بن جائے اچھی طرح کس بسان نکل جائے پھر ہم اس میں بڑیاں مسالے لائیں یہ دیکھیں قیمہ بھون گیا اب اس سے ہم کیا ڈالیں گے یہ ہے زیرا پھوڑی لائل میچ پسی لائل میچ حلدی اور نمک ٹھیک ہے اب اس کو ڈال کے بھونیں گے یہ دیکھیں آپ ڈالیں گے ہم یہ پھوٹاوہ دھنیا یہ کیونکہ کھڑے مسالے کا ہے اس میں ساری چیزیں ہم ایسی ہی ڈالیں گے اچھی طرح بھونیں گے بھی مسالوں کے ساتھ بھی دیکھیں مسالوں کی سمیل بھی نکل جائے دھنیا وغیرہ کی زیرے کی اور لائل میچی کی مرچیں بہت تیز نہیں ڈالیں گے میں نے کشمیری میری ڈالیں گے اور وہ ون ٹی سپون سے بھی بھی کم ہے پھوڑی لائل میچ اسے کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے 300 گرانڈ پانچ ٹمٹر کے ہی ہے 300 گرانڈ ٹمٹر ڈال کے بھی اچھی طرح بھون لیں گے ٹھیک ہے ٹمٹر جب بھلنے جائیں گے تو اس کے بااد اسے پانچ ٹمٹر ڈال کے اس کو گلا لیں گے آخر میں اس میں ڈالیں گے کچھ پیاز ڈال کے اس کو دم کریں گے ہر دنیا ہری میں چورت رکھ ٹھیک ہے ٹمٹر نرم ہو جائے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کو پائنڈ ڈال کے پر پر پریشر دیتے ہیں گل چکے میں ایک سے ڈیڑ کا پائنڈ ڈالوں گے اور دس منٹ کے لیے اس کو ہم پریشر کریں ٹھیک ہے کیونکہ ہاتھ کا کٹا قیمہ ہے ویسا ہوتا تھا وہ بھونے میں گل جاتا کیونکہ ہاتھ کا کٹا قیمہ ہے تو اس کو دس سے بارہ منٹر ہم پریشر دیں گے دو کپ اسے پائنڈ ڈال دیئے اب ہم پریشر کرکے کا ڈککن لگا رہے ہیں اور اس کو ہم دیں گے دس سے بارہ منٹر پریشر یہ دیکھیں یہ پکے تیار ہے اس میں تقریباً تین سا درام تین بڑی پیازوں یہیں ڈالیں اور اس کو تھوڑی دیر اس کو چلائیں گے ڈال کے پر زرہ سی پیاز کو نرم کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ تیار ہے یہ کھڑے مسالے کا قیمہ پیلاتا ہے اب بہت مسکہ بچتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم اس کے ساتھ زرہ سا نرم کریں گے یہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پیاز نرم ہو چکی ہے اب ہم ڈالیں گے ہرہ دنیا آدھرہ کا ہری مرچ اور ساتھ میں ڈالیں گے روڑا سا کرم مسالہ ہفٹ ہری مکس کریں آپ ٹیسپون کے قریب اس کو مکس کریں گے اور قیمہ خڑے مسالے کا قیمہ ہے ٹھیک ہے پاکیا مکس اور یہ دیکھیں جب کسم کو خڑے مسالے کا قیمہ تیار ہے آپ بھی کھائیے گا انجوائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا آپ کی ریسپی کیسی بنی ملتے ہیں کسی اور ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ